جو آگے اس چپٹر میں بہر اٹومک موڈل کو سمجھنے میں اور سپیکٹرم آف ہائیڈروجن کو سٹوڈی کرنے میں ہماری مدد دیں گی تو اس میں جو ہے ویو لیند تو ویو لیند جو لائٹ ہے یہ بھی اس فارم میں ٹریول کرتا ہے جس طرح ایک ویو ہو اب یہ اوپر جو بننے ہیں دے آر نون ایس کرسٹس اور یہ نیچے جو بننے ہیں دے آر نون ایس ٹرفس تو ڈیسٹنس بیٹوین ٹو کونزیکٹیو کرسٹس یعنی اس کرسٹس سے لے کے یہاں تک یہ ڈیسٹنس یا پھر دو ٹرفس ہوں یہ ٹرفس لے لیں اور اگلا یہ ٹرفس تو ان کی درمیان جو ڈیسٹنس بنتا ہے دیس ڈیسٹنس ایٹ ایس نون ایس ویو لیند انڈ ڈی نوٹڈ بائی لیمڈا لیمڈا سے اس کو ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں دیس ایس لیمڈا چونکہ یہ لیند ہے تو اس کے لئے ہم چھوٹی یونٹی استعمال کریں گے لیند کے زیادہ تر اینگ سٹروم اس کے لئے استعمال ہوتا ہے پیکو میٹر استعمال ہوتا ہے یا پھر نینو میٹر استعمال ہوتا ہے اینگ سٹروم ایس ڈیسٹنس باور مائنس نائن میٹر یہ ان کا ریلیشن ہے تو ویو لیندھ دیسٹنس بیتوین ٹو کونزیکٹیو کرسٹس یا ٹرپس یا ٹرپس اس نون ایس ویو لیندھ دی نیکسٹ ڈیس فریکونسی فریکونسی اب یہ ایک پوائنٹ کنسیڈر کریں اور اس پوائنٹ سے ویو نمبر ون بھی پاس ہو رہا ہے ویو نمبر ٹو بھی پاس ہو رہا ہے اور تری بھی پاس ہو رہا ہے تو اب یونٹ ٹائم یعنی ون سیکنڈ ون منٹ ون آر تو اس پوائنٹ سے یعنی یہ جو پوائنٹ ہم نے بنایا اس پوائنٹ سے یونٹ ٹائم میں کس کے کتنے ویوز گزرتے ہیں that is known as frequency یعنی number of waves passing through a point in one second یعنی unit time is known as frequency تو اس frequency کو new اس سے denote کیا جاتا ہے it is an u new اس سے denote کیا جاتا ہے اور اب اگر ہم گن لیں کہ کس کے زیادہ ویو پاس ہو رہے ہیں تو جو ویو نمبر ون ہے اس کا ویو لیند چھوٹا ہے تو اس کے زیادہ ویو یہاں سے پاس ہو رہے ہیں اور پھر اگر آپ ویو نمبر 3 تک پہنچو گے تو اس کا ویو لیند بڑا ہے تو اس کے کم ویو یہاں سے پاس ہو رہے ہیں so it means کہ frequency is inversely proportional to wavelength ویو لیند کم کرو گے تو frequency زیادہ ہوگی ویو لیند زیادہ کرو گے تو frequency کم ہوگی پھر فردر اس کو جو proportional ریسائن ہے وہ ہٹا کے ہم اس میں لگا دیتے ہیں wavelength is equal to c by lambda this c is speed of light which has a constant value it is speed of light اور light جب ویو میں جاتا ہے تو 3 into 10 power 8 meter per second تو یہ speed of light کی constant value ہے اور یہ بہت ہی تیز speed ہے تو یہ fact میں دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ زمین کے ارد گرد speed of light سے گمنا شروع کرو گے تو آپ ایک سیکنڈ میں ساڑھے ساتھ دفعہ گم جاؤ گے تو یہ speed of light ہے تو چلو اس speed سے کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا تو ضرور جائیں گے بڑا زبردست speed ہوگا تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر speed سے کوئی چلا تو وہ energy میں convert ہو جائے گا تو وہ energy بن جائے گا ٹھیک اور پھر اگر ہم اسی speed کو compare کریں تو جو شبہ میں راجتہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اوپر اسمانوں کی طرف گئے تو اس نے ادھر سارے اسمانوں کی وزرڈ بھی کیا عمبروں سے بھی ملے اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی اور جب واپس آئے تو اس کے بستر اسی طرح ہی گرم تھا جس طرح ابھی ابھی انسان اپنے بستر سے اٹھا ہو اس نے جو وضو کی تھی تو وہ پانی بھی اسی طرح اب تک بہ رہا تھا اور جو دروازی کی کڑی تھی یعنی زنجیر تھا وہ بھی ہل رہا تھا تو یہاں سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی تھوڑی سی وقت میں اتنے زیادہ کام کر کے واپس آیا تو means کہ he was traveling with the speed of light اس کے ساتھ ہم اس کو compare کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا frequency کو جو ہم unit دیتے ہیں تو اس کے لئے hertz یا unit استعمال ہوتا ہے you are familiar with it hertz یا cycle per second cycle per second تو یہ اس کے لئے unit استعمال ہوں گے frequency کے لئے physics میں اس کو f سے denote کرتے ہیں اور یہاں chemistry میں ہم اس کو new سے denote کرتے ہیں باقی definition ہر جگہ same ہے the next is wave number اب wave number کیا ہوگا یہیں اوپر والا ڈائیگرام پھر دیکھیں لیکن تھوڑا سا change اس میں آپ کو ملے گا اور دونوں میں difference بھی دیکھیں wave number کے لئے ہم یہ ایک distance بنا لیتے ہیں suppose کریں کہ یہ distance ہم unit length یعنی one centimeter کا بنا چکے ہیں اب اس میں wave number one بھی پاس ہو رہا ہے اس distance میں wave number two بھی اس میں پاس ہو رہا ہے اور wave number three بھی اسی میں پاس ہو رہا ہے تو اوپر جو تھا frequency اور wave number میں فرق ادھر تھا کہ ایک point سے ایک second میں یا unit time میں جتنے waves گزرتے ہیں that is frequency یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ ایک جو area ہو one centimeter یا unit length والا اس سے جتنے waves گزریں گے اس unit length میں سے وہ ہوگا اس کا wave number یعنی یہاں پہ ہم نے distance کو دیکھنا ہوگا اور اس میں wave گننے ہیں اور وہاں پہ time کو دیکھنا ہوگا اور اس میں wave گننے ہوں گے تو اس میں wave number میں اگر دیکھو گے تو first wave تو one two تقریباً اس کے دو wave گزر رہے ہیں جو second wave ہے تو اس کے زیادہ ہو گئے ہیں third wave ہے تو اس کے مزید زیادہ waves ہو گئے ہیں تمہیں high wave number جو ہے وہ third wave کا ہے اور اوپر والے میں جو تھا high wave number first wave کا یہاں پہ third wave کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ wave number is denoted by v bar and it equals to one over lambda اس کے برابر ہوتا ہے یعنی wave length زیادہ ہوگا تو wave number کم ہوگا جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا کافی بڑا wave length ہے تو wave number اس کا کم ہے wave length چھوٹا ہوگا تو اس کا یعنی یہ آخری والا wave دیکھیں چھوٹا wave length بن رہا ہے تو means کہ wave length چھوٹا ہوگا تو wave number زیادہ ہوگا اچھا and it is just a number تو just a number کے لئے تو ہم پھر یہ for example کسی کا ہو گیا 30 waves per centimeter تو بس وہ unit لگائیں گے per centimeter, per meter, per nanometer etc تو یہ کچھ definition تھی جو آگے ہمارے help کریں گی اور یہ relation آپ کو یاد ہو آگے اسی چپٹر میں ہمارے کام آئے گا similarly frequency والا relation تو یہ relation کافی استعمال ہوں گے آگے بہر atomic model کو پڑھنے میں پلانکس کوانٹم تھیوری it is the topic for now تو یہ جو ہوتا ہے یہ max پلانکس میکس پلانک 1900 میں اپنی یہ تھیوری پیش کر چکا ہے اور اس تھیوری میں یہ انرجی کیسے absorb ہوتی ہے انرجی کو یہ body کیسے release کرے گی اس کو اس نے ایک تھیوری کی شکل دی اور پھر اس کے mathematical form بھی بنایا تو یہ کہتا ہے کہ energy is released or absorbed by a body in the form of wave packets اور کار پسلز یہ اس کا تیوری کا ایک پوائنٹ چلے ون پوائنٹ اس کو لکھ دیں کہ یہ کہہ کہ انرجی ایک باڈی ریلیس کرے گا یا ایبزارب کرے گا تو وہ کنٹینیویس نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھیں سپوز کریں یہ ایک باڈی ہے اب جب یہ انرجی ریلیس ایبزارب کرے گا تو اس طرح کنٹینیویس ویو نہیں ہوگا کیوں ویو آ رہا ہے انرجی آ رہی ہے اور پھر جب ریلیس کرے گا تو کنٹینیویس فارم میں ریلیس نہیں کرے گا کیوں بس ویو جا رہا ہے نو کہتا ہے کہ یہ باڈی اگر انرجی ایبزارب کر رہا ہے تو بھی پیکٹس کی شکل میں یہ ایک ویو پیکٹ دوسرا ویو پیکٹ تیسرا ویف پیکٹ اسی طرح پیکٹ ویف پیکٹ یہ ایبزارب کر رہا ہے اور جب ریلیز کرے گا تو اسی طرح ہی ویف پیکٹ وہ ریلیز کرے گا جس طرح اس نے پیکٹ ایبزارب کیے تھے تو پیکٹ ریلیز بھی کرے گا ٹھیک تو یہ اس کی تیوری کہ انرجی کیسے ایبزارب ہوگی کیسے ریلیز ہوگی not in the form of a continuous wave جو یہ ریڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے نہ اس طرح continuously ایبزارب ہوگی نہ ہی اسی طرح continuously ایمٹ ہوگی یا ریلیز ہوگی اگر ہے تو یہ پیکٹ بن کے یہ ایک پیکٹ بنا اس طرح سے یہ دوسرا پیکٹ بنا تیسرا پیکٹ بنا تو پیکٹ پیکٹ کی شکل میں یہ ایبزارب کرے گا اب یہ پیکٹ اگر لائٹ کی شکل میں ایبزارب ہوتے ہوں لائٹ کی شکل میں ایمٹ ہوتے ہوں they were termed as photons ان کو پھر photons کہا گیا in case of light radiation تو یہ ویو پیکٹ یا کارپسلز یا photons اس طرح فوٹان ایبزارب ہوں گے اور فوٹان ریلیز ہوں گے یہ پلانکس کا پہلا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ یہ اپنی تیوری کا بتاتا ہے کہ انرجی آف دی فوٹان یعنی یہ وان ٹو ٹری اور سوان یا یہ فوٹان جو آپ کو ڈائیگرامز میں نظر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اس کی انرجی کتنی ہوگی کون سا فوٹان کتنی انرجی کا ہوگا تو کہتا ہے کہ this energy is directly proportional to its frequency جس کی frequency زیادہ ہوگی تو اس کی انرجی بھی زیادہ ہوگی یعنی وہ زیادہ انرجی کا پیکٹ ہوگا اور جس کی فریکونسی کم ہوگی تو وہ کم انرجی کا پیکٹ ہوگا پھر اس میں اپنا constant لگا دیتا ہے e equals h new where h is planks constant e is the energy and frequency ڈائیگرامز جو ہے it is frequency تو h کہلاتا ہے planks constant اور اس کی value constant value 6.64 into 10 power minus 34 joule second یہ اس کی value ہے جو constant value ہے تو یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے remember جو scientific calculations ہیں اس میں سب سے چھوٹا value planks constant ہے اور سب سے بڑا value جو ہے وہ evogadros number ہے اور یہاں پہ یہ relation بھی یاد رکھیں گے آگے کئی جگہ پہ ہمیں یہ relation help دے گا کہ اگر ہم کسی photon کی energy معلوم کریں گے اگر وہ absorb ہو رہا ہے تو وہ ہم کیسے find کریں گے تو اس کی frequency کو planks constant سے multiply لائے لائے کے we will get the energy of that fixed photon تو یہ اس کا دوسرا point ہوا تیسرا point جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ energy of photons is quantized quantized کا آسان الفاظ میں مطلب سمجھ لیں fixed یعنی ایک fixed values کی ہوگی that is quantized تو energy of photon is quantized means کہ e equals to n h new باقی تو ابھی ہم نے plans quantum میں پڑھا اب یہاں پہ جو n ہے تو یہ one two three four and so on یہ value اس کی ہوگی لیکن fraction میں اس کی value نہیں ہوگی یعنی n will not be equal to 1.5 یا 0.5 یا 3.5 etc اس کے برابر نہیں ہوگا تو اس کی value fix ہوگی یعنی دوبارہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ one value ہو سکتی ہے two ہو سکتی ہے لیکن in mid کے درمیان میں نہیں ہو سکتی کہ 1.1 1.2 1.3 1.4 اور 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 آخر تک پہنچ ہوگی تو یہ two value ہوگی یا one value ہوگی درمیان میں نہیں ہوگی تو اس قسم کے concept کو کہتے ہیں quantized not میں quantum physics ہماری مدد کرے گا اور quantum fixed point یعنی ابھی جو اس example سے ہم نے مزید اس کو سمجھا تو یہ تا about the quantum theory کے energy packet کی شکل میں release ہوگی packet کی شکل میں absorb ہوگی اور ہر packet کی ایک fixed energy ہوگی وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی one ہے تو one ہوگی two ہے تو two ہوگی three ہے تو three ہوگی not one point five two point five etc derivation of e equals hc v bar یہ ایک ہے جو derivation section b میں آپ سے مانگی جا سکتی ہے اور پھر further اس میں ہماری کون کون سی چیزیں help کری آگے جب ہم پڑھتے جائیں گے وہ note کر دیں تو اس کو derive کرنے کے لئے آپ first of all یہ کر دیں کہ Planck's quantum theory کے مطابق e energy is H اور new یہ suppose کریں ہمارا ہوا equation 1 اب یہاں پہ آگے تو آپ کو یہ یاد ہے کہ frequency is equal to c by lambda پچھلے lecture میں جو ہم پڑھ چکے تھے تو frequency کی یہ value equation 2 میں لگا دیں equation 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جو frequency ہے تو اس میں جب آپ لگاؤ گے so you will get کہ energy is equal to h c v bar take h c divided by lambda تو یہ ایک equation ہمیں ملا اچھا پھر اسی equation یعنی equation 2 ملا اسی equation میں اب یہ دیکھیں کہ is 1 over lambda is equal to v bar تو اس equation میں 1 over lambda موجود ہے that is یہاں 1 divided by lambda تو یہ اس کی جگہ پہ لگ جائے گا یعنی e is equal to hc 1 over lambda اس equation میں موجود ہے تو اب v bar اس کی جگہ لگا دیں تو e equals hc v bar تو اس طرح سے جو ہمیں required equation تھا وہ ہم نے prove کیا یا derive کیا اب اس equation میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تین equations ایک یہ ہے base one دوسرا یہ planks quantum theory والا اور تیسرا یہ speed of light جس میں ہے تو سب میں photon کی energy find کرنی اگر photon کی frequency دی گئی ہو تو پھر ہم جو استعمال کریں گے وہ e equals to h new یہ استعمال کریں گے اگر photon کا wavelength دیا ہو انہوں نے پوچھا جائے کہ اس کی energy معلوم کریں تو پھر ہم use کریں equation two e equals h c by lambda اور اگر photon کا wave number دیا جائے تو پھر بھی ہم اس کی energy معلوم کر سکتے ہیں تو وہ ہوگا e equals h c v bar تو یہ ہیں اس topic میں logics جو آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے کیونکہ photon کی energy ہم اس کے frequency اس کے wavelength اس کے wave number سے معلوم کر سکتے ہیں with the help of these relations تو یہ آگے ہمارے مدد کرے گا بہر atomic model میں energy of electron find کرنے کے لئے کہ وہ energy release کر چکا ہے وہاں سے ہم use کریں گے سارے چیزوں کو کریں